لو بھئی سولف ہو گیا یہ مسئلہ آج کے بعد آپ کے ساتھ کبھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا اگر آپ یہ سیٹنگ کر لیتے ہیں ہلو فرنڈ کیا یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بیار ہے جب بھی آپ گوگل پہ جا کے کسی سائٹ کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ پاپ اپ آتا ہے کہ this site can't be rich یہ اصل میں کیوں آتا ہے کیا مسئلہ ہے اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اصل میں جب ہم کمپیوٹر میں اپنے کسی سائٹ کو ویزٹ کرتے ہیں اور ہمارے کمپیوٹر میں انٹی وائرس اسٹرول ہوتا ہے تو اس انٹی وائرس کو لگتا ہے کہ بھئی یہ جو سائٹ ہے وہ سیف نہیں ہے اس لیے وہ انٹی وائرس جو ہے اس سائٹ کو بلوک کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اپنے سسٹم میں اگر یوز کر رہے ہیں تو سسٹم میں جا کے اپنے انٹی وائرس کو ڈیسیبل کر دیں اور یا تو انٹی وائرس کی سیٹنگ پر لگ کے بلوک ویب سائٹ کے افشن کو آف کر دیں اس کے بعد آپ کو جو مسئلہ ہے فکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں آئے گا اور اس کے بعد اگر یہ مسئلہ جو ہے آپ کی موبائل میں آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آ جانا ہے اپنے گوگل کروم میں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آ جانا ہے گوگل کروم میں گوگل کروم میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تھیری ڈوڑ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ تھیری ڈوڑ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیٹنگ پہ آ جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے آلڈ ٹائم پہ کر دینا ہے تو یہاں صرف آپ کو ٹک یہاں لگا دینا مارک اس کے بعد آپ کو سائیڈ پہ ایڈوانس کا چنزر آ رہا ہے ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے دوبارہ آپ کیچ ایمیج اینڈ فائل پہ کلک کر دینا اور یہاں پہ سیف جو پاسورڈ ہے اس پہ کلک نہیں کرنا کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی پاسورڈ سیف ہوگا وہ اڑ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو بھی یہاں سے آل ٹائم پہ کلک کر دینا یہاں پہ میں نے پہلے ہی سے کر لیا اور اس کے بعد سیمپل ہی یہاں سے آپ کو کلیر کر دینا جیسے آپ یہاں سے اس کو کلیر کر دیں گے آپ کو جو مسئلہ آرہا تو وہ سولف ہو جائے گا ہنڈریڈ پرسنٹ اسی طرح میں نے بھی کہا تھا میرا بھی جو مسئلہ آرہا تو وہ سولف ہو گیا تو امید ہے فرنڈ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ہنڈریڈ پرسنٹ سولف ہو جائے گا تو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے